ہمارا ہے وہ ہے ملٹیپل علیل تو ملٹیپل علیل سے سٹارٹ کریں گے تو ملٹیپل علیل یہ لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے لانگ قویسچن کے حوالے سے اور اس میں بہت سے آپ لوگوں کے پرابلمز بن جائیں گے تو اس میں نمیریکل وغیرہ جو ہے وہ بھی ہو جاتی ہے تو ملٹیپل علیل میں سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کہ ملٹیپل علیل کی ڈیفینیشن کیا ہے ملٹیپل علیل کی ڈیفینیشن کچھ یوں ہے اجین ایک ہی جین ہے اجین having more than more than two possible alleles more than two possible alleles جین ایک ہی ہے عام طور پہ ایک جین کے دو alleles ہوتے ہیں a gene having more than two possible alleles known as multiple alleles یاد رکھو کہ عام طور پہ ایک جین کے کتنے alleles ہوتے ہیں دو بسال کے طور پہ یہاں پہ example دیتے ہیں کہ کچھ جین ایسے ہیں جن کے more than hundred alleles ہیں جین ایک ہی ہے لیکن اس کے alleles more than more than two hundred یا more than hundred بھی ہو three hundred بھی جا سکتے ہیں more than one hundred multiple alleles multiple alleles اور multiple alleles بننے کی وجوہات کیا ہیں cause اس کی cause ہے جی mutations mutations کیونکہ ہوتی رہتی ہیں mutation کہتے ہیں ڈی این اے میں تبدیلی کو تو جین وہی رہتا ہے trait وہی کنٹرول کرتا ہے لیکن pheno type جو ہے وہ change ہوتی رہتی ہے mutation باسمج میں آگئی مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک example لیں گے آپ لوگوں کا ایک chromosome ہے اس chromosome کا نام ہے جی chromosome number nine chromosome number nine یعنی جو pair nine ہے this is the ninth pair ناما کروموسوم ہے آپ لوگوں کا اس پہ جس جگہ پہ جین آئی ایک ہے آپ لوگوں کا جین آئی وہ جس لوکس لوکس کہتے ہیں location of a gene on a chromosome ٹھیک ہے موجود ہے تو اس آئی جین کے آگے دو فینوٹ دو فونے چاہیے تھے اللیل سے لیکن دو سے زیادہ ہو سکتے ہیں مثال کے طور پہ یہ جین آئی ہے اس کا علیل a بھی ہو سکتا ہے اس کا علیل b بھی ہو سکتا ہے اس کا علیل i بھی ہو سکتا ہے بہتر میں آگئی تو یعنی جین ایک ہے لیکن possibility of علیل دو سے زیادہ ہیں لہٰذا یہ جو علیلز ہیں یہ کیا کہلائیں گے multiple علیلز کہلائیں گے لیکن کسی ایک individual کے اندر دو سے زیادہ علیل نہیں ہو سکتے مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی شخص ہے اس کے پاس یا تو a a ہوگا یا اس کے پاس a b ہوگا یا کسی کے پاس a i ہوگا یا کسی کے پاس b i ہوگا یا کسی کے پاس i اور i ہوگا یعنی دنیا میں اس کی possibility دو سے زیادہ ہے یعنی اب تو کہاں پہ ہیں three لیکن کسی ایک شخص میں دو دو ہوں گے نہیں سمجھ آئی بات کی سمجھ آگئی ہے تو یہ جین کہلائے گا multiple علیلز یہ جو اس کی example جو میں نے دی یہ example تھی a b o blood group system کی a b o blood group system کی سب سے پہلے discovery بتا دوں discovery اس کی discovery جو ہے وہ کارل لینڈ سٹائنر نے کی تھی کارل لینڈ سٹائنر کارل لینڈ سٹائنر نے یہ کہا تھا کہ انسان کے جو red blood cells ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک antigen موجود ہوتا ہے اس antigen کی بنیاد پہ انسان کا blood group بنتا ہے مثال کے طور پہ انہوں نے بتایا کہ یہ red blood cell ہیں red blood cell کے اوپر presence of surface antigen مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کے red blood cell کے اوپر antigen a ہے تو اس کا blood group کیا ہوگا اس کا blood group ہوگا a اگر کسی شخص کے red blood cell کے اوپر antigen b موجود ہے تو blood group کیا ہوگا b اگر کسی شخص کے antigen دو لگے ہوئے ہیں a اور b وہ کیا ہوگا a b اور اگر کسی شخص کے red blood cell کے اوپر کوئی بھی antigen نہیں لگا ہوا وہ blood group ہوگا o یہ جو antigen ہوتے ہیں یہ عام طور پہ glycoprotein ہی نیچر ہوتے ہیں mcq میں یاد رکھنا glycoprotein which is a conjugated molecule glycoprotein ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا انسان کے چار طرح کے blood group ہوئے blood group a why because of the presence of antigen a antigen a کو substance a بھی بھول سکتے ہیں antigen b تو blood group b ہو جائے گا سمجھ آگئی بات کی اب ہم لوگوں نے اس کی genetic basis دیکھنی ہے genetic basis سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کیوں genes کی وجہ سے ہمارے blood groups بنتے ہیں تو genetic basis ظاہر اسی بات ہے ہمارے جو blood groups بنتے ہیں وہ ہمارے والدین کی وجہ سے بنتے ہیں کیونکہ ان سے ہمیں یہ alils ملتے ہیں اس بنیاد پہ determine ہوتا ہے کہ بچے کا blood group کیا ہوگا مثال کے طور پہ جیسے میں نے ابھی آپ کو تھوڑی جر پہلے بتایا کہ ہم ہمارے پاس یہ chromosome number 9 ہے ہر ایک کے پاس یہ نوما پیر ہے 23 پیر ہوتے ہیں اور اس میں لوکس ہے جگہ ہے جہاں پہ یہ gene eye موجود ہے eye کا مطلب کیا agglutinogen اب یاد رکھنا ہمارے پاس دو طرح کے blood groups ہوتے ہیں کچھ blood groups ہوتے ہیں major blood groups کون سے major blood groups major blood groups جو ہیں آپ لوگوں کے وہ اہم ترین blood groups ہیں جو کہ transfusion میں complication create کر سکتے ہیں اس کے لئے بہت ہی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے ذرا سا اس میں cross میچ ہو جائے تو انسان کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے تو major blood groups جو ہے international society of blood transfusion نے بتائی ہے 30 types کے ہیں کتنے types کے ہیں 30 types کے ہیں اور ان 30 types میں دو major blood groups ہیں جو transfusion میں اکثر problem کرتے ہیں ایک کون سا جو ابھی ہم پڑ رہے ہیں جس کا نام کیا ہے abo blood group system اور دوسرا ہم آگے پڑھیں گے rh rh blood group اور وہ blood groups جو کہ کتنا زیادہ cross transfusion میں problem create نہیں کرتے انہیں ہم کیا بولتے ہیں rare blood groups کون سے rare blood groups بولتے ہیں rare blood groups ان کو ہم بولیں گے ان میں ہم پیچھے پڑھ کے بھی آ رہے ہیں اس میں اگر آپ دینا چاہیں اس میں آ جائے گا mn blood group system round about 300 بنتے ہیں یہ rare blood groups تو یہ آپ نے بتانا ہے تو major وہ جو کہ blood transfusion میں complication create کرتے ہیں اب میں جنیٹک basis کی بات کر رہا تھا کہ جنیٹک basis کے اندر یہ ہمارے red جو blood group ہیں وہ کیسے decide ہوتے ہیں اس میں وہی again وہی والی بات کروں گا جین وہی رہے گا آگے اس کے علیل اگر different آتے ہیں suppose یہاں پہ آتا ہے a اور a a اور a suppose یہاں بھی a ہے آپ نے father side سے بھی a لیا اور mother side سے بھی a لیا کیونکہ ہر پیر میں a kromosome father side کا ہوتا ہے اور a kromosome mother side کا ہوتا ہے اب یہاں پہ یہ اگر ہوگا تو blood group اس بچے کا ہوگا a دوسری condition کیا ہے کہ اگر suppose یہاں پہ a a نہیں یہاں پہ a اور i ہے تو تب بھی blood group کیا ہوگا a ہی ہوگا دیکھیں دو سے زیادہ نہیں آرہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ capital a is dominant over small i ایک اور condition دیکھتے ہیں اگر دونوں طرف b اور b ہوئے یعنی father side سے بھی آپ نے b aline لیا mother side سے بھی تب blood group b ہوگا یا b اور i بھی ہو تب not only recessive to capital a but also recessive to capital b سمجھ آگئے similarly اگر دونوں ہی alleles different ہیں a اور b تو blood group کیا ہوگا a b اوکی ہوگی بات اور اگر دونوں طرف small i small i ہوگا تو red blood cell کے اوپر کوئی بھی antigen نہیں لگے گا اور blood group کیا ہوگا o ہوگا بات سمجھ آگئی تو آپ کا جو blood group کی جو phenotype ہیں phenotype کیا بولیں physical appearance تو physical appearance اس کی یہ ہوگی blood group a b ab اور o یہ آگئی اس کی genetic basis کیا آگئی genetic basis یعنی a ہونے کے لیے دو conditions ہو سکتی ہیں a a b ہو سکتا ہے اور a i بھی ہو سکتا ہے b blood group ہونے کے لیے دو conditions ہو سکتی ہیں b b اور b a b ہونے کی صرف ایک ہی condition ہے اور وہ ہے ایک a اور ایک b اور i i یعنی o ہونے کی صرف یہ دونوں small i آ جائیں گے باس سور میں آگئی تو یاد ایک اور بات بھی یاد رکھ لیں کہ جس بچے کا blood group a ہوتا ہے early embryonic life میں یعنی after three to four month تو اس کے اندر جو antibodies پیدا ہوتی ہیں naturally وہ اس کے opposite پیدا ہوتی ہے جس بچے کا blood group جو ہے a ہے اس کی antibody کیا ہوگی b جس کی blood group b ہے اس کا antibody کیا ہوگی a جس کے پاس دونوں ہی antigen ہیں a b b b تو اس کے پاس کوئی بھی antibody نہیں ہوگی اور جس کا blood group ہوگا اس کے red blood شل پہ antigen نہیں ہے antibody دونوں ہوں گے لہٰذا both antibodies ہوں گی both antibody a and antibody b بات سمجھ میں آگئی نہیں سمجھے تو پوچھ لیں ٹھیک antibody antibody ہمیشہ opposite بنتی اس کی example میں آپ کو دینے لگاؤ blood transfusion کے case کے اندر اگر میں بتایا آپ کہ اگر آپ لوگ wrong blood transfusion کرتے ہیں اگر آپ غلطی سے اس کا matching blood نہیں لگاتے تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے تو اس کی complication پہلے میں آپ کو بتا دو wrong transfusion کے case میں کیا ہوتا ہے جو خون ہے ایسے ہی خراب ہوتا ہے جیسے دودھ ہٹنے کے بعد ہو جاتا ہے مثلا hemolitic reaction ہوگا hemolitic hem کا مطلب blood hemolitic میں بسٹ ہو نا ہٹنا reaction agglutination agglutination ہو جائے گی خون اگر wrong transfusion کریں گے تو clumping ہو جائے گی خون جو ہے گھٹلیاں یا جم گھٹے یا clumps بنانا شروع کر دے گا blood capillaries کے اندر اور ایسا blood پھر blood vessels میں flow نہیں کر سکتا blood flow نہیں کرے گا تو انسان کی جان کو صویر خطرہ ہو جائے گا بات follow کر گئے اب اس گروپس کام کیسے کرتے ہیں اس ڈائیگرام کی بیس پہ آپ سارا کچھ سمجھ آ جائے گا مثال کے طور پہ last time بھی یہ ڈائیگرام بننے لگی تھی لیکن lecture ختم ہو گیا تھا یہ میں کچھ لوگ بنا رہا ہوں چار ایک اور یہ کیا آگیا دو اور یہ کیا آگیا یہ چار بڑی خطرناک شکل بن بھی یہ چار یہ جو چار لوگ ہیں یہ چاروں جو ہیں ان میں سے تین اپنی اپنی سلطنت کے بادشاہ ہیں کیا ہیں بادشاہ پرنس ہیں کینگ ہیں اور بادشاہ کی نشانی ہمیشہ کیا ہوتی ہے کہ بادشاہ کو آپ کیسے پہچانتے ہیں اس کے کراؤن سے ایسے ہی ہے نا یہ جو بادشاہ ہے اس بادشاہ کے سر پہ جو کراؤن ہے وہ ہے اس کے پاس جو عوام ہے جو لوگ ہیں وہ اے عوام کیا یہ بادشاہ ہے سمجھ آگئی دوسرا جو ہے اس کے پاس بی عوام ہے بات سمجھ میں آگئی اور یہ ایسا بادشاہ ہے اس کے پاس دونوں طرح کی عوام ہے اے عوام بی ہے بی عوام بی ہے سمجھ آگئی تو تینوں کیا ہوئے بادشاہ ہوئے چوتھا جو ہے یہ ایک داکو ہے اور داکو کے سر کے اوپر کوئی بھی کراؤن نہیں ہوتا ایسے ہی ہے نا اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں ہسٹری میں کہ بادشاہ ہمیشہ امن کے ساتھ نہیں رہتے ہمیشہ وہ لڑتے رہے ہیں ہمیشہ سٹرگل پور دیر سٹیٹ ایسے ہی ہے نا تو اس کے لیے بادشاہوں نے اپنی رکھی ہوتی تھی آرمی لشکر تو لشکر جو ہے ان کے پاس تھا اور لشکر کے پاس ہوتی اپنی عوام کو نہیں مارتا ہمیشہ دوسرے کی عوام دوسرے کی جو عوام ہے فرض کرتے ہیں یہ دوسرے کی عوام ہے اس کی عوام کا نام ہے بی کیا نام ہے بی کیا خیار ہے جب دو تلواریں آپس میں لڑ رہی ہی ہوتی ہیں ایکچلی دونوں کا مقصد کیا ہوتا ہے تلوار کو مارنا یا بندے کو مارنا بندے لہذا کوئی بھی ایسا بادشاہ جس کی عوام اے ہو اس کی آرمی اے نہیں ہوگی اس کی عوام دوسرے کو مارنے کے لیے ہوگی سیملرلی یہ جو بادشاہ ہے اس کے پاس کون سی تلوار ہونی چاہیے اس کے پاس تلوار ہونی چاہیے اے یہ جب بادشاہ دنیا میں پیدا ہوا تو اس کے پاس اے عوام بھی تھی اور اب یہ دونوں آرمی نہیں رکھ سکتا لہذا اس نے بچپن میں ہی اپنے ہاتھ آری سے کٹوا دیئے سمجھ آگئی نا کیونکہ اے عوام اگر اے آرمی رکھے گا تو اے عوام بچارے کی مر جائے گی سمجھ آگئی یہ ایک ڈاکو ہے ڈاکو کا کوئی مذہب نہیں ہوتا لہذا اس کے سامنے امیر بات فالو کر گئے اب پھر میرا question دوبارہ یہ آئے گا کہ تلوار تلوار کو مارنے کے لئے ہوتی ہے یا تلوار opponent کو مارنے کے لئے ہوتی ہے تو ہمیشہ یاد رکھو کہ تلوار جب بھی لگے گی ہمیشہ اس کے crown پہ جا کے لگے گی more technically speaking کہ antibody یعنی جس شخص کا blood group A ہے اس کی تلوار یعنی antibody B ہوگی اور یہ جو B antibody ہے ہمیشہ react کرے گی antigen B کے ساتھ دو تلواریں اور دو crown آپس میں attack نہیں کر سکتے ہو ہی نہیں سکتا نہیں سمجھائی بات کی تو B antibody will react with B antigen اسی طرح اس کے پاس A antibody ہے A antibody will react with A antigen تو تلوار کا reaction ہمیشہ crown سے ہوتا ہے پہلی بات یاد رکھنا ٹھیک ہے antibody antigen reaction ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے نہیں سمجھائی بات کی پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے دوسری بات transfusion میں یہ یاد رکھنی ہے کہ ہمیشہ مارنے والے کا حق گھر والے کا ہوتا ہے سپوز ایک مہمان آیا ہوا ہے اور ایک شک گھر میں بیٹھا وہ زیادہ powerful کون ہوا گھر والا تو دوسری بات blood transfusion میں یہ یاد رکھنی ہے کہ مارنے والے کا حق کس کا ہوگا گھر والے کا وہ کیسے میں بھی سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے ان دو باتوں کو یاد رکھنا ہے پہلی بات ہمیشہ antibody reaction antigen سے ہوگا یہ ہمیشہ مارنے کا حق زیادہ کس کا ہوگا گھر والے کا ہوگا host کا ہوگا مثال کے طور پہ example میں دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ B blood group والا شخص کا blood لے کے A والے کو دیں تو کیا یہ دیا جا سکتا ہے نہیں دیا جا سکتا اس کی وجہ جب یہ اس کے blood آئے گا تو مارنے کا اختیار کس کا ہوگا A والے کے پاس کیا ہے B antibody آنے والے B antigen کے ساتھ کیا کر جائے گی نہیں سمجھائی بات کی سمجھ آگئی لہٰذا یہ transfusion possible نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ blood group اس کو نہیں دیا جا سکتا تو کیا یہ اس کے B کا کیا جا سکتا ہے کیوں نہیں جا سکتا مارنے کا حب کس کا ہوگا B کا تو لہٰذا اس کے پاس کیا ہے antibody A اور اس کے پاس کیا آئے گا antigen A تو لہٰذا یہ بھی اس کے پاس دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں تو یہ سمجھ میں آگئی بات کی تو یہ ہوگی آسکتا ہے جی آسکتا ہے دو باتیں یاد رکھو وہی والی مارنے کا اکتیار کس کا ہوگا اور reaction دو کے درمیان میں ہوگا کیا یہ آسکتا ہے نہیں آسکتا آسکتا ہے کیسے پھر دو rules یاد رکھو مارنے والے کا اکتیار کس کا ہوگا گھر والے کا تو یہ اس کے گھر میں آگیا مارنے کے اکتیار کس کا ہوگا اس کا دوسرا میں نے کیا کہا انٹی باڈی تلوار ہمیشہ کس سے ریکٹ کرتی انٹی جن سے تو کیا یہ ریکشن ہوگا یا نہیں ہوگا ریکشن will possible اس کے پاس انٹی باڈی بھی ہے اس کی خوپڑی کے اوپر انٹی جن بھی لگا ہوا ہے تو وہ آدھے سر پہ کھوپڑی مار دے گا کوئی بندہ آدھے کھوپڑی کے ساتھ امی امی میں آگیا ہوں میری آدھا کھوپڑی تو سر نے اتار لی اتنا مو میں کار دوں آپ لوگوں کا تو کیا آپ لوگ بچ کے گھر پہنچ کا ہوگا اس کے پاس بی انٹی باڈی ہے اس کے سیدھا سر میں وہ مارے گا دو باتیں بتائی ہیں اس کو ذہن میں رکھ لو بس آخری بات میں بتانا چاہوں گا کیا یہ شخص یعنی او والا ڈاکو اس کے گھر میں آسکتا ہے یا نہیں آسکتا کیوں نہیں آسکتا لیکن یہ آسکتا ہے وجہ دو باتیں میں بتائی ہیں کہ جب یہ اس کے گھر میں آتا ہے اس کے پاس انٹی باڈی بھی تو ہے لیکن اس کے پاس انٹی جن بھی نہیں ہے دو باتیں بتائی ہیں اس کو بلڈ ٹرانسفیجن میں سمجھنا دو باتیں یاد کر لو کیا یہ جو ہے یہ اس کے گھر میں آسکتا ہے آسکتا ہے کیوں کیوں کہ اس کے پاس انٹی باڈی تو ہے مارنے کا اختیار اس کا ہوگا اس کے پاس انٹی جن نہیں ہے تیسری بات کیا یہ اس کے گھر آ سکتا ہے آ سکتا ہے کیوں کیونکہ جب یہ سے گھر 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 جو 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 گھر جو 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 ہم لوگ یونیورسل ڈونر بولتے ہیں یونیورسل ڈونر بولتے ہیں یعنی یہ ایک ایسا بلڈ ہے ایمرجنسی بیس پہ کسی بھی شخص کو دیا جا سکتا ہے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنا ہی بلڈ گروپ لگایا جائے اگر اے ہے تو اے لگا دو لیکن اگر نہیں لیکن او سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے نہیں سمجھائی بات کی نمبر ٹو پہ آ جاؤ کیا اے جو ہے یہ اے بی کے گھر جا سکتا ہے نو وائی ہاں جا سکتا ہے جا سکتا نہیں جا سکتا ہے نا جانے کی وجہ تو آپ کا کیا جواب ہوا آپ کہتے ہیں نہیں جا سکتا وجہ بولیں اگر اے اے پہلی بات ہے اگر اے اے بی کے گھر جاتا ہے تو مارنے کا اختیار کس کا ہوگا اس کو ذرا بولنے تو ہاں کس کا ہوگا اے بی کا پہلا رول بن گیا اے بی کس سے مارے گا اس کو اے بی کے پاس تلوار ہے تو پھر وہ کیسے مار سکتا ہے اے بی کے پاس تو تلوار ہی نہیں ہے دو باتیں بتائیئیں اسی کو آپ ڈیوی ایٹ کری جا رہے ہیں بار بار مارنے والے کا حق گھر والے کا ہمیشہ تلوار کا تلوار بھی کس کی گھر والے کی اس کے کسے ریکشن کرے گا انٹیجن تو اگر اے جو ہے اے بی کے پاس جاتا ہے تو مارنے کا اختیار اس کا ہوگا لیکن مارے گا کیسے تلواری کوئی نہیں ہے سمجھ آگئی سیملرلی کیا یہ اس کے گھر جا سکتا ہے بلکل جا سکتا ہے یہ اس کے گھر جائے گا مارنے کا اختیار اس کا لیکن اس کے پاس تلواری نہیں ہے یعنی انٹی بوڈی ہی نہیں ہے اور کیا یہ اس کے گھر آ سکتا ہے آ سکتا ہے یہ جب اس کے گھر آئے گا مارنے کا اختیار اس کا اس کے پاس تلواری نہیں ہے لہذا اے بی ایک ایسا بلڈ گروپ حالا شخص ہے ہر شخص اس کے گھر میں مہمان بن کے آ سکتا ہے وہ ہر ایک کے گھر میں جا سکتا ہے اے بی کے ہر گھر میں آ سکتا ہے لہذا اسی وجہ سے اے بی بلڈ گروپ والے کو یونیورسل ریسیپینٹ بولتے ہیں یونیورسل ریسیپینٹ بولتے ہیں یعنی یہ بلڈ گروپ ریسیف کرنے کے لیے یونیورسل ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی تو پیارے بچو بات یہ ہے کہ اگر میں اس کنڈیشن کو اب چینج کر دوں یہ سمجھ میں آگئی ہے اب یہیں سے ڈیائگرام سے مجھے بتا دو کہ ٹرانس فیوجن جس شخص کا بلڈ ٹرانس فیوجن کی اگر میں بات کروں ٹرانس فیوجن ایک شخص جس کا بلڈ گروپ ہے اے بلڈ گروپ کیا ہے اے اس کو ایمرجنسی میں کون کون سا بلڈ لگ سکتا ہے او اے یعنی اے اپنا تو لگے گئی لگے گا اور دوسرا او بھی لگ سکتا ہے اگر میں بات کروں بی کی ہاں جی پہلے اپنا محلہ چیک کریدہ ہوں دا ہے پہلے ہی تُسی دوسرے محلے چلے جاندے ہو بی کو اپنا بلڈ گروپ تو لگے گئی لگے گا دوسرا کون سا لگ سکتا ہے او بھی لگ سکتا ہے صحیح ہے اے بی کو سارے لگ جائیں گے اے بی بھی لگ جائے گا اے بھی لگ جائے گا بی بھی لگ جائے گا اور او بھی لگ جائے گا اے بی کے پاس سارے آ سکتے ہیں کیونکہ اس کے پاس تلوار نہیں ہے نہیں سمجھائی اور او کو کون سا بلڈ گروپ لگ سکتا ہے او کو صرف اپنا ہی او ہی لگ سکتا ہے وہ کسی اور سے بلڈ نہیں لے سکتا تو اس کو ٹرانس فیوجن کے لیے صرف وہ ہی درکار ہوگا نہیں سمجھائی بات کی ٹھیک ہے تو بجائے سبجیکٹ کو مشکل کرنے کے سبجیکٹ کو آسان لیا کرو ایک کہانی لیا کرو دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ بلڈ ٹرانس فیوجن میں مارنے والے کا اختیار کس کا ہوگا گھر والے کا اور ہمیشہ گھر والے کی انٹی باڈی کی سے ریاکٹ کرے گی انٹی جن سے ریاکٹ کرے گی ٹھیک ہے باسر میں آگئی اب ایک آخری بات اگر پھر بھی اگر آپ لوگ اس کو بھی بھول جاتے ہیں تو ایک اور شارٹ کٹ طریقے کار بھی اس کا ہے بسال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی نمیریکل کرنا ہے آپ کوئی انٹی ٹیسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو اتنی بڑی کلکریشن سمجھ میں نہیں آرہی تو یہ ایک فارمولا یاد کر لو ایک لکھو اوپر اے او نیچے لکھو اے بی کیا لکھو اے بی اور یہاں لکھو اے یہ سیکویس غلط نہیں ہونا چاہیے سیکویس غلط ہو جائے گا پھر کام خراب ہو جائے گا بسال کے طور پہ آپ ایرو بنائیں گے ایک ایسے ایک ایرو بنائیں گے ایسے ایک ایرو بنائیں گے ایسے اور ایک ایرو بنائیں گے ایسے اور ایک ایرو بنائیں گے یعنی سارے ایرو اوپر سے کہاں آ رہے ہیں لیجے اور ہے بھی یونی ڈریکشنل یونی ڈریکشنل سے کیا مراد ہوئی یعنی او بلڈ گروپ بی کو بھی دیا جا سکتا ہے ایک لیکن الٹ نہیں دیا جا سکتا اے جو ہے اس کو او کو نہیں دینا وہ سمجھ میں آگئی بات کی اسی طرح او جو ہے اے بی کو بھی دیا جا سکتا ہے اے بی کو دیا جا سکتا ہے اور بی اے بی کو دیا جا سکتا ہے تو لہٰذا او ہو گیا یونیورسل ڈونر اور اے بی کیا ہو گیا کوئی question ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی